اسلام علیکم اسلام علیکم کے لئے بنائی گئی ہے آئلی سکن کے لئے تو بہت بیسٹ ہے کیونکہ سمر میں آئلی سکن بہت ہی دل فیل ہوتی ہے اس کے دلنیس کو رموف کرتا ہے آئل کو کنچول کرتا ہے اور ایک ری فریش لک آپ کو دیتا ہے یہ فیس واش بہت بیسٹ ہے آئلی کمبینیشن اور درائی سکن والے بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں اور جن کی سکن سوپر رائے ہیں وہ اسے استعمال کرنے سے آوائیڈ کریں پیکیجنگ کی بات کی جائے تو یہ عام ٹیوگ فارم میں آپ کو مل جائے گا کور اس کا فلپ ہے اور درماٹولیجٹ یہ ٹیسٹڈ ہے لیمن کا تو پتہ ہے جو بلیچنگ پروپٹیس لگتا ہے یہ لائٹ کمپلیٹ وائٹ سپیڈ برائٹ فارم فیس واش ہے یہ آپ کو ہنڈرڈ ایمل کی بوٹل میں آپ کو فور ہنڈرڈ کا لوکل مارکٹ میں ایزیلی مل جائے گا اس کو استعمال کرنے کا سمپل طریقہ ہے جو عام فیس واش آپ استعمال کرتے ہیں اسی طرح اسے ویٹ فیس پر لگائیں گے اور ون سے ٹو منٹ تک آپ سرکولر موشن میں اسے رب کریں اس کے بعد آپ نورمل پانی سے دھولیں تو آپ کی ڈرنیس کو رموو کر دے گا اسے کم سے کم فیفٹین ڈیز ضرور استعمال کریں آپ کی ڈرنیس کو کافی حد تک رموو کر دے گا کیونکہ فیس واش جو ہوتے ہیں وہ ہر سکن ٹائپ کو مرد نظر رکھ کر بنائے گئے ہوتے ہیں سیکنڈ جو فیس واش میرے پاس ہے وہ ہے گانیر کا پیور ایکٹیویٹ ٹری ان ون فیس واش اب میں ٹری ان ون کا آپ کو طریقہ کار سمجھاتے ہوں یہ ٹری کا اور ون کا مطلب کیا ہے ٹری ان ون کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ آپ کا فیس واش ہے جو ڈیپ لی پیوری فائنگ ہے سیکنڈ یہ آپ کے فیس پر سکرپ کا کام کرتا ہے اور تھرڈ جو ہے وہ ماسک ہے اب اس فیس واش کو ایکنی پرون سکن والے اور آئیلی سکن والے استعمال کر سکتے ہیں آپ فیس واش کے ساتھ اسے سکرپ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اور ماسک کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں اب جن کی سکن آئیلی ہے آئیل زیادہ پرڈیویس ہوتا ہے تو اس سے ان کے پورج ہوتے ہیں وہ کلوک ہو جاتے ہیں جس سے ایکنی بلیک ہیٹ کا مسئلہ بنتا ہے اب آپ اس فیس واش کو اپلائے کریں ایزا سکرپ کے طور پر اسے سرکولر موشن میں رب کریں رب کرنے سے آپ کے جو بند پورز ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے اور اسے ڈرٹ اور جمز اور بلیک ہیٹ وائٹ ہیٹ کو کافی حد تک رموو کر دے گا اور آپ کی سکن کو ڈیپلی کلین کرے گا تھرڈ اس کا جو کام ہے یہ ماسک کا کام ہے کیونکہ جب آپ پورز آپ کے کلین ہو چکے ہوں تو اب یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ماسک استعمال کریں تو آپ یہ سکرپ یعنی وان منٹ سکرپ کرنے کے بعد آپ اسے 3 منٹ کے لیے یعنی 3 منٹ اپنے فیس پر چھوڑ دے تو جب تھوڑا ڈرائ ہو جائے تو آپ اسے واش کر لیں اسے آپ کی سکن پر جو پورز اوپن ہو چکے ہیں ان پورز کو کلوز کر دے گا اور ٹائٹ بھی کرے گا سیکنڈ انٹ میں وائٹ کلے پایا جاتا ہے اور سیلی سیلک ایسیز سپیشلی ایکنی کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے اسے استعمال کرنے کا بھی طریقہ سیمپل سا ہے یہ آپ کی سکن سے پورز کو ٹائٹ کرتا ہے اور پورز کو کافی حد تک شرنگ کرتا ہے زنگ جو پایا جاتا ہے زنگ آپ کی سکن کو پیر کرتا ہے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے تو زنگ اس میں اسی لیے ایڈ کیا گیا تاکہ آپ کی سکن کو پیر کر سکے بہت یہ بیسٹ فیس واش ہے کیونکہ یہ ایکنی پرون سکن کے لئے بہت ہی اچھا ورگ کرتا ہے ایسا ہے کہ یہ ایک ہی فیس واش ہمیں تین قسم کی کام کر سکتے ہیں جب بھی آپ اس فیس واش کو یوز کریں تو آپ ہمیشہ اس فیس واش کو یہ بھی فلپ کیپ میں ہے اور یہ لائٹ وائٹ کلر کا یہ فیس واش ہے بہت ہی تک کریم کی طرح ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے بہت ڈارک گرین کلر کے پارٹیکلز ہیں جو ایسا سکرپ کے طور پر کام کرتے ہیں میں ایک بات آپ کو کلیئر کرتی جاؤ جب بھی آپ فیس واش آپ کی سکن کو کلیئر کر سکتے ہیں تو یہ فیس واش آپ کی سکن کو ڈیمیج بھی کر سکتے ہیں جیسے کوئی فارمولا کریم تو جب بھی آپ فیس واش اپنی سکن کے لئے لیں تو کوئی اچھی برینڈ کے فیس واش لیں یہ آپ کی سکن کو ڈیمیج بھی نہیں کریں گے اور آپ کی سکن کو مطلب کلین کریں گے جیسے فارمولا کلیم ڈیمیج کرتے اسی طرح فیس واش بھی آپ کی سکن کو ڈیمیج کر سکتے ہیں آپ کو ایک اگزیمپل دے دوں کہ آپ بیسن اور دہی کو مکس کر بھی اپنے فیس کو واش کر سکتے ہیں اسے بھی آپ کو بہت اچھے بیسٹ ریزلٹ ملیں گے آپ کے سکن کو بہت اچھے سے کلین کر دے گا جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ